بات کریں گے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جنہوں نے کہا سابقہ حکومتوں نے مصنوعی طریقے سے روپے کی قدر برقرار رکھی کرپشن کی اور باہر شلے گئے کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے تمام ادارے خسارے میں تھے معاشی حالات بہتر بنانا بڑا چیلنج تھا میری پوری توجہ معاشیت مستحقم کرنے پر ہے وزیراعظم نے تقریب سے خطاب میں مزید کہا اب معاشی ادارے معاشی بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں جب تک معیشت بہتر نہیں ہوگی سروایہ کاری نہیں آئے گی ڈیجیٹلائزیشن سے عام آدمی کے زندگی میں آفانی لائیں گے گبرانہ نہیں ہے آپ نے جب پہلا میں نے خطاب کیا تو میں نے قوم سے کہا آپ نے گبرانہ نہیں ہے اور مجھے افسوس ہے کہ کئی بڑے گبرا گئے تھے بیچ میں ابھی بھی گبرائے ہوئے ہیں لیکن کوئی فکر نہ کرے انشاءاللہ یہ جو اب پاکستان کا جو آنے والا دور ہے یہ بڑا ایکسائٹنگ دور ہے وہ جو خسارہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اس کا پریشر پڑتا ہے روپائے پہ اور جب روپیہ پریشر میں آتا ہے اور جب روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے تو پھر پچھلی گورنمنٹس اپنے فورن ایکسچینج سے پیسہ خرچ کرتی تھی روپائے کو آرٹیفیشلی اوپر رکھنے کا مصنوعی طور پر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فورن ایکسچینج جو بڑے آگئی خسارہ تھا تو جو ہمارے ریزروز تھے وہ ہم نے خرچ کر دیے روپائے کے اوپر تو جب ہمیں جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ تھا کہ ہمارا روپائے کے اوپر رن نہ ہو جائے یعنی دو سو سے دھائی سو پہ تین سو پہ بھی جا سکتا تھا ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے روپنے کے لیے تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا اور ساری میری توجہ میں شروع میں تو نہیں سمجھ جاتا کہ اس کے اوپر ہوگی لیکن ساری توجہ پھر لگ گئی میری از پرائیم منسٹر کے ایکانومی کو سٹیبلائز کیا جائے جب تک روپیہ سٹیبل نہیں ہوتا انویسمنٹ نہیں آتی اور ہمارا سب سے بڑا ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اپنی ای گورننس ہے کیونکہ یہ سب سے بہتری طریقہ کرپشن ختم کرنے کا لوگوں کی زندگی حسان کرنے کا گورنمنٹ کے ساتھ جب عوام کا تعلق ہوتا ہے تو ان کے لیے حسانی پیدا ہو جاتی ہے